آج میری سادھی کے پہلی رات تھے میں بہت خوش تھا کیونکہ میری سادھی ایک بہت سندر لڑکی سے کروائی جا رہی تھی یہ سادھی بھی میرے لیے ایک اچانک سے ہونے والے سپرائز تے کم نہیں تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کچھ دنوں بعد ہی اپنے کمرے کے سامنے خرا ہوں گا اور میری سہاگ رات ہوگی پھر میں بہت خوش تھا جب اندر جانے لگا تو جانے سے پہلے اندر سے عجیب و غریب قسم کی آواج آنے لگی جیسے میرے پتنی کسی تخلیف میں ہو جیسے ان کو بہت درد ہو رہا ہو میں پریسان ہو گیا میں نے کہا کہ کیا تکت ہے اس سے پہلے میں آگے بڑھتا یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی پتنی کی مدد کروں گا وہ میری پتنی تھی اس کے سارے دخ ساری پریسانیاں میری تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا ایک عورت باہر آئی اور اس نے کہا منیش بیٹا جلتی جلتی گرم پانی کا انتجام کرو اور کسی لیری ڈاکٹر کو بلا لو میں یہ سن کر اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو موسی تھی جو پہلے سے ہی اندر تھی اور اب کہہ رہی تھی کہ کسی لیری ڈاکٹر کو بلا لو اور گرم پانی کا انتجام کرو میں نے کہا کہ پر ہوا کیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ اب ہی بتانے کا سمیں نہیں ہے جلدی کرو نہیں تو تمہاری پتنی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میں نے ایک نظر دیکھا تو حیران رہ گیا میری پتنی تو بستر پہ پری تھی اور اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا ایک پل کو مجھے سمجھ آنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا اگر ایسا ہی تھا تو پھر میری ماں نے میری سادھی ہی کیوں کروائی تھی میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے لیکن میری ماں میرے سامنے آ کر ہاتھ جڑ کر کھری ہو گئی اور پھر اس نے ہاتھ جڑ کر ایسی بات کہی کہ میرے پیروک کے نیچے سے دھرتی نکل گئی اور میں نے اس کے بعد اپنی پتنی کا میرا نام منیس ہے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور میں سہر میں کام کرتا تھا لیکن میں کبھی کبھی مجھاک مجھاک میں اپنی ماں کو کہتا کہ آپ میری سادھی کروا دو میری سادھی کا بہت دل کر رہا ہے میری ماں کہتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی سادھی کرنے کا دل کر رہا ہے بے سرم تجھے سرم نہیں آتی میں بڑا بھائی تھا مجھ سے ایک چھوٹی بہن تھی اس کی سادھی ہو چکی تھی اور ایک مجھ سے چھوٹا بھائی تھا لیکن ابھی اس کی سادھی کی عمر نہیں تھی اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری باری ہے اور باتوں باتوں میں اپنی ماں کو عصارہ کرتا تھا کیونکہ ہمارے پریبار میں کبھی بھی کسی نیوی پریبار سے باہر سادھی نہیں کی تھی اور مجھے کسی نے اپنی بیٹی ایسے بینہ وجہ نہیں دینی تھی یہ کام تو میرے ماتا پتا کا ہی تھا میرے بابو جی اس دنیا میں نہیں تھے اس لیے سبھی جمعیداریاں مجھ پہ پڑی تھی میں نے کہا کہ میری سادھی کروا دو تو ایک دن میری ماں نے مجھے کہہ دیا کہ ابھی تیری سادھی نہیں کرا سکتے ابھی ہمارے اوپر کرج ہے وہ اتھر جائے تو پھر تیری سادھی کے بارے میں سوچیں گے مجھے برا تو بہت لگا اس کا مطلب یہی تھا کہ مجھے یہی کہہ دیتے کہ ابھی تُو پیسے کمانے کی مشین بنے رہو ابھی ہم تیری سادھی نہیں کروائیں گے ابھی تو ہم بیٹھ کر تیری کمائیاں کھائیں گے انہوں نے تو مجھے پتا نہیں کیا سمجھ لیا تھا لیکن پھر میں نہ کرتا تو کون کرتا اُدھر چھوٹی بہن کے سسوال والوں کے بھی روز نئے نئے فرمائیس ہوتی تھی وہ بھی پوری کرنی ہوتی تھی بھائی کی پڑھائی بھی چل رہا تھا میرا بھائی بھی بہت معصوم تھا مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے یہ سب چھوڑ دیا تو وہ تو کچھ نہیں کر پائے گا اس کی تو عمر ہی کم تھی تو پھر کس طرح سے ساری چیزیں چلیں گی بابو جھی بھی تھو اس دنیا میں نہیں تھے اسی لیے اپنے موں پہ چھپی کا تعلہ لگا لیا لیکن یہ جرور سوچا کہ دو چار سال تک گھر نہیں آنگا ان لوگوں کو جرہ میری کمی محسوس ہو ان کو پتا چلے کہ میں گھر پہ نہیں رہتا تو کیسا لگتا ہے اتنا تو مجھے ان کو احساس کروانا ہی چاہیے تھا اسی لیے میں تقریباً ایک سال تک واپس گھر نہیں آیا پھر ایک دن میری ماں نے مجھے فون کر کے کہا کہ گھر آجا تیرے لیے ایک بہت بڑا اپہار رکھا ہے مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میرے لیے کوئی کپرے بنائے ہوں گے کیونکہ میرے کپرے ابھی بھی میری ماں ہی میرے لیے بناتی تھی لیکن میں چند کپروں کے لیے واپس آنے والا نہیں تھا میں نے پھر بھی تھوڑا بھاؤ کھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے دو ہپتے میں آ جاؤں گا دو ہپتے بعد جب آیا تو گھر کو دیکھ کر حیران رہ گیا گھر میں تو کسی کی سادھی کا محول تھا میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے میری ماں میرے بھائی کی سادھی کر رہی ہے اور میرے بارے میں تو کچھ سوچا ہی نہیں لیکن جب پتا چلا کہ میری سادھی ہے تو میں حیران رہ گیا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوص ہو جاؤں یا پھر پریسان کیونکہ پتا نہیں کون تھی کس سے میری سادھی کروا رہے تھے میری ماں نے کہا کہ تجھے کس نے بتا دیا کہ میں نے کہا کہ باہر ہلوائی بیٹھا مٹھائی بنا رہا ہے اس نے مجھے بتا دیا تب ہی تو آج کل میری ماں مجھ سے اتنے سارے پیسے مانگ رہی تھی ماں نے کہا کہ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اتنے سارے پیسے لے کر کہاں جانا تھا تیری سادھی ہے دیکھ میں نے کہا کہ ماں مجھے خوصی ہوئی کہ آپ نے دیر سے ہی سہی لیکن میری سادھی کے بارے میں سوچا تو سہی پر میری سادھی کس سے کروا رہی ہو یہ تو بتا دو ایسے کیسے میں کسی سے سادھی کر لوں ہم گاؤں میں رہتے ہیں سادھی تمہاری مرجی سے ہی کر دی ہے پر مجھے تو تصویر بھی نہیں دکھائی اب گھر میں ہلوائی آ چکا ہے مہمان آ رہے ہیں اور آپ آپ میری سادھی کروا رہی ہو میری ماں نے کہا تو لڑکی کی تصویر دیکھے گا نا تو تو بہت خوص ہو جائے گا ابھی کے لیے میں تجھے ان کا نام بتا دیتی ہوں اس کا نام پلوی ہے میں نے کہا کہ نام پلوی ہونے سے کیا ہوتا ہے بھلا وہ خوبصورت نہیں ہوئی تو میری ماں نے کہا کہ مجاک نہ کر بہت اچھی لڑکی ہیں میں تجھے اس کی تصویر دکھا دوں گی پہلے تو موہ ہاتھ دھو کر خانہ خالے لیکن میں یہ دیکھ کر بھی حیران تھا کہ زیادہ لوگوں کو نہیں بلائے تھا ماں نے صرف اپنے سائیڈ والے لوگوں کو ہی بلائے تھا بابو جی کے سائیڈ سے کسی کو بھی نہیں بلائے تھا میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ انہیں کیوں نہیں بلائے تو ماں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں کبھی ماف نہیں کریں گے میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا تو میری ماں نے کہا کہ بیٹا سادھی والا گھر ہے اور تیرے باپ کے گھر والوں کو میں کبھی بھی خوص نہیں کر پائی میرا بڑا بیٹا ہے تو تیری جندگی کا بہت بڑا دن ہے میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے ان لوگوں کو نہیں بلائیں گے ہم ویسے بھی تیرے باپ کے گجر جانے کے بعد انہوں نے ہمارا کبھی خیال نہیں رکھا میں نے کہا کہ جیسا آپ کہتی ہو ویسا ٹھیک ہے سب کچھ آپ اپنی مرجی سے کر رہی ہو مجھے لڑکی کی تصویر تو دکھا دو میری ماں نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھانے میں بہت دیئی کی لیکن رات کو جب وہ میرے کمرے میں آئی تو مجھے لڑکی کی تصویر دکھائی میرا کمرہ بھی پہلے سے ہی سجا تھا اور یہاں پہ لڑکی کے لیے کافی ساری چیزیں پڑی تھی سنگل بیڈ کی جگہ ڈبل بیڈ پڑا تھا مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا کہاں میں سادھی کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا تو کسی نے میری سادھی نہیں کروائی اور اب مجھے اچانک بلا کر اتنی جلدی سے میرے سادھی کرائی جا رہی تھی لیکن من ہی من میں اس بات پہ خوش تھا کہ چاہے جلدی میں ہو چاہے جیسی بھی ہو سادھی تو ہو رہی تھی جب میری ماں نے مجھے لڑکی کی تصویر دکھا دی تو میں بہت حیران رہ گیا یہ بہت زیادہ سندر تھی لمبے قد کی تھی دبلی پتلی تھی اور میری عمر کی ہی لگ رہی تھی اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے میں تو کہیں ہو گیا میری ماں نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی اور میرے کان میں کہا کہ یہ تصویر ہے تصویر کل کو وہ تیرے پاس آ گئی اور پھر اس کو بیٹھا کر دیکھتے رہنا میں بھی سرمندہ سا ہو گیا میں نے کہا کہ اتنی سندر لڑکی آپ کو کہاں سے مل گئی اتنی سندر تو آپ کا بیٹا بھی نہیں ہے میری ماں نے کہا کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے میرا بیٹا تو ہیرا ہے ہیرا ویسے ایک بات تھی کہ میری ماں مجھ سے کوئی اتنا جادہ لاد پیار نہیں کرتی تھی کہ میرا بیٹا ہیرا ہے میرا بیٹا چاند ہے لیکن آج کر رہی تھی ابھی تک اس گھر میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ ایسا ہی تھا کہ جس کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ہو سکتا ہے لیکن اب ہو رہا تھا صبح میری سادھی تھی میری ماں نے میرے لیے کپرے بھی رکھ دیئے اور مجھے کہا کہ سمیے سے تیار ہو جانا سادھی مندر میں ہونی تھی ہم لوگ بھی سچ دھچ کے مندر پہنچ گئے میری پتی نے فیلحال گنگٹ کیا ہوا تھا اس کے طرف کے گھر والے میں میرے سسور جی تھے اور ساسو ماں بھی تھی اور ایک سالی بھی تھی ہماری سادھی ہو گئی اور اب ہم لوگ واپس گھر کی طرف آ رہے تھے میرے پتنی کو میرے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا اور کچھ چھوٹی موٹی رس میں ہونے لگی اس کے بعد میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سبھے جو لوگ ہیں کھانے پینے والے کرسیاں والے جرا ان کو ویدہ کر دے میں ایسے کاموں میں الجھا کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب تین چار گھنٹے گجر گئے اور رات ہو گئی مہمانوں میں سے کچھ مہمان واپس چلے گئے صرف میری موسی ہی رہ گئی تھی اور اب گھر میں کافی سکون تھا میرے ماں نے مجھے کہا بیٹا تو اپنے کمرے میں چلا جانا پلنوی تیرا انتجار کر رہی ہوگی لیکن مجھے تو سکھ ایک بہت جروری بات کرنی ہے پہلے میرے کمرے میں آ کر میرے بات سن لینا میں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے پر میں اپنی ماں کے پاس جانا بھول گیا اور صدھا اپنے کمرے کی طرف ہی چل پرا ابھی اپنے کمرے سے تھوڑا دور تھا کہ ایسی آواز سنی کہ حیران رہ گیا ایسا لگتا تھا کہ میری پتنی بہت تخلیف میں ہے وہ بڑی طرح سے چلنا رہی تھی میں ڈر گیا میں نے کہا کیا ہو گیا اس کے ساتھ کیونکہ اب اس کی تخلیف میری تخلیف تھی لیکن جیسے ہی اندر جانے لگا تو موسی باہر نکلی اور کہنے لگی کہ جا کر کسے لیڑی ڈاکٹر کو بلالاؤ میری ماں بھی اندر ہی تھی میں نے کہا ہو کیا رہا ہے تو انہوں نے مجھے اندر آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ پہلے تُو جا کر ڈاکٹر کو بلالا اور یہ سیروانی بدل کر جانا میں بھی حیران رہ گیا اور ایک پل کو کہیں خو گیا تو میری موسی نے کہا کہ کھرا کیوں ہے جلدی جا میں بھی فوراں سیروانی بدل کے بھاگا اور ڈاکٹر کو بلا لے آیا ڈاکٹر بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی لیکن اتنی جہتا بھی نہیں اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ہو جائے گا نے کہا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو مجھے بتا دے اس نے کہا کہ بعد میں بتا دوں گی اب لیڈی ڈاکٹر بھی کمرے میں چلی گئی اور اندر سے آواز آنے لگی میری ماں بھی مجھے اندر نہیں جانے دے رہی تھی میری موسی بھی ڈاکٹر بھی جیسے اندر جا کر کھو گئی تھی کبھی اندر پانی جاتا تھا کبھی اندر تولیا کبھی کپرے کبھی کچھ تو کبھی کچھ لیکن مجھے کوئی اندر جانے نہیں دے رہا تھا میں بڑا پریسان ہو رہا تھا اور حیران بھی کہ اندر خو کیا رہا تھا آج تو ہماری سوہاگ رات تھی کس کے ساتھ اس طرح ہوا ہوگا کہ اس کے سوہاگ رات ہے اور پتنی کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر طبیعت خراب ہوتی ہے تو جیدہ سے جیدہ لڑکیوں کے سر میں درد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پروڑا دل سادی میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھی رہتی ہے تھک جاتی ہے یا پھر کسی کے ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے یہاں پر تو میری پتنی درد سے چلا رہی تھی یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا لیکن میں کسی اور کے موہ سے یہ سب سننا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا تھا تھوڑے دیر کے بعد کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی تو میرے قدموں کے نیچے سے دھرتی نکل گئی تھی میں اپنے بھائی کے کمرے میں چلا گیا جو سو رہا تھا اور اب میرے چہرے پہ گصے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں میرے پاس تھی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے تو میری ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ تیری پتنی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے میں نے کہا کہ بچہ کس کا بچہ آپ نے میری سادھی ایسی لڑکی سے کروائی جو ماں بننے والی تھی اور میری سوہاگ رات پہ اس نے بچہ پیدا کر دیا آپ کو جرہ سا بھی خیال ہے ماں آپ یہ کیا بول رہی ہیں اور میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں نے کیا بگارہ تھا آپ لوگوں کا میں تو وہاں پہ مزدور بن کر آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا تھا میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ تو وہی بات ہوئی کہ مجھے ایک سندر سپنا دکھا کر اور پھر یہ بتایا گیا کہ ایسا تو کوئی سپنا ہی نہیں ہے مجھے جس نرکی کی تصویر دکھائی گئی تھی وہ سکل سے ہی بہت سندر اور سسیل لگ رہی تھی یہ تھی میری سسیل پتنی جو سادی کی رات ہی بچہ جنم دینے بیٹھ گئی تھی کس کا بچہ تھا کون تھا اس کا باپ اور میری ماں اسے تو اس عورت کو سب سے پہلے گھر سے نکلنا چاہیے تھا بلکہ میری سادی اس سے نہیں کروانی چاہیے تھی اور وہ تو اس کی مدد کر رہی تھی ایسے ہی ایک بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا پتہ چلا کی ایک بیٹی تھی لیکن مجھے اس بات سے کیا فرق پرتا تھا میں اپنی منتوں کو مار کر ہی بیٹھا تھا میری پتنی مجھ سے بار بار بات کرنے کے لیے آتی تھی ادھر بھی جاتی ادھر بھی آتی موسی بھی ساتھ ملی ہوئی تھی اسی لیے جہدہ رشتے داروں کو بلائی نہیں گیا تھا مطلب ان لوگوں نے میری خلاف یوجنا بنایا تھا میں تو اس گھر کا بیٹا تھا پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا میں نے کسی کا کیا بھیگارہ تھا میں تو اپنے من کو مار کر ہی بیٹھا تھا میری ماں نے آ کر بتایا کہ بیٹھی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ ہاں جیسے اس کی ماں ہے وہ بھی ایسے ہی بنے گی میں نے ماں سے کہا کہ اس عورت کو کہو کہ اپنی بچے اٹھائے اور اپنا سمان بھی اٹھائے اور نکل جائے اس گھر سے میں اس کو اور اس کے باپ کو پالنے والا نہیں اگر یہ بات ایک دو مہنے پرانی ہوتی تو سائل میں یہ مان لیتا کہ آپ کو بھی پتا نہیں تھا لیکن آپ نو مہنے کی گروتی عورت سے میری سادھی کرواتی ہیں اور آپ کو ایک پل کو بھی پتا نہیں چلتا میں نے تو سب کچھ آپ پر چھوڑا ہوا تھا میری ماں نے کہا کہ میں نے تجھے بھی تو جنم دیا ہے تیرے لیے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں تجھے اپنے بابو جی کا پتا ہے نا وہ گھر کے کاموں میں کبھی میری مدد نہیں کرتے تھے میں تم لوگوں کو کیسے پال پوچ کے برا کیا ہے میں خود جانتی ہوں تو بہت چھوٹا تھا میرے پہلے بیٹے تھے تم میں تم سے اپنی محنت کا حساب مانگتی ہوں آج تمہیں اپنی ماں کے لیے بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا تمہیں اس لڑکی کو سویکار کرنا ہوگا میں نے کہا کہ ماں آپ کو کیا ہو گیا ہے لڑکی کو فارغ کروائیے مجھ میں کمی کیا ہے کیا میری پہلے سادھی ہو چکی ہے کیا میں چار بچوں کا باپ ہوں تجھے کوئی اور لڑکی مل جائے گی اچھا کماتا خطا ہوں میری ماں نے کہا میں تجھے پوری بات نہیں بتا سکتی ہوں لڑکی کو گھر سے نہ نکالنا میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اس لڑکی کو قبول کر لے اور سب لوگوں کو یہی بتا دے کہ یہ تیرا بچہ ہے کہہ دے کہ پہلے سے ہی اسے پریم کرتا تھا اور یہ سب کچھ تو نے کیا ہے یہ ایک اور بات میری ماں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ جس کو میں ابھی تک صحیح سے سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا میں نے کہا کہ کیوں مجھے اتنے بڑے جوالا مکھی میں فیک رہی ہو ماں کیوں میرا پڑکشا لے رہی ہو کیا کر رہی ہو میرے ساتھ میری ماں نے کہا بس تجھ سے کوئی کچھ بھی پوچھتا ہے تُو نے زیادہ بات نہیں کرنی تُو نے کہنا ہے کہ تُوہی پللوی کے بیٹی کا باپ ہے باقی سب میں سنبھال لوں گی تجھے تیری ماں کی قسم ہے تُو نے یہ کسی اور کے لیے نہیں اپنی ماں کے لیے کرنا ہے کیا تم اپنی ماں کے لیے اتنا نہیں کر سکتا میں نے کہا ابھی تک سب کچھ تیرے لیے ہی تو کیا ہے لیکن یہ بہت زیادہ ہو گیا ماں میرے لیے یہ سب بہت مسکل تھا پھر بھی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں اپنے بھائی کے کمرے میں ہی سو گیا پر ساری رات مین نہیں آئے دو چار دن گجر گئے موسی بھی چلی گئی میری ماں اور پللوی مل کر ہی اس بچے کے دیکھوال کر رہی تھی میں نے تو اسے دیکھا نہیں تھا نہ اٹھایا لیکن ویسے ہی تھی جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ایک دن میں اپنے کمرے میں چلا گیا کیونکہ میرا کچھ سمان وہاں پڑا تھا تو مجھ سے پللوی نے پہلی دفعہ بات کی اور کہنے لگی آپ کے لئے چھائے بنا دوں میں نے کہا تھا نہیں اس کی کوئی جروعت نہیں ہے اس نے کہا آپ پتی ہیں میرے میں آپ کا کام نہیں کروں گی تو کون کرے گا میں اپنے دل میں سوچا کہ تمہیں یہ بات تب یاد نہیں آئی تھی کہ میں تمہارا پتی ہوں کہ تم کسی کی پتنی بنوگی جب تم یہ سب کچھ کر رہی تھی پر میری ماں نے کہا تھا کہ تم اسے کوئی بات نہ کرنا وہ بہت دکھ میں ہے پتہ نہیں اسے کس بات کا دکھ تھا لیکن وہ بھی پورا دن اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی میری ماں اسے اپنے کمرے میں ہی کھانا پانی سب کچھ دیتی تھی اور اس کی بیٹی کا بھی خیال رکھتی تھی جہاں تک میں اپنی ماں کو جانتا تھا میری ماں اچھی عورت تھی کوئی ایسی جالم عورت نہیں تھی لیکن اتنا مرہ کام تھا میری ماں یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ جرور تھی کیونکہ چاہے وہ دنیا کی سب سے اچھی عورت کیوں نہ ہو کوئی دیوی ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنی بہو کے لیے کبھی بھی اتنی اچھے نہیں ہو سکتی وہ بھی ایسی بہو جو پیچھے سے اتنا بڑا گناہ کر کے بیٹھی ہے اور سادھی کے رات کسی اور کا بچہ پیدا کر کے ہاتھوں میں پکرا دیا اور جس طرح میری ماں اس لرکی کو پیار کرتی تھی ایسا لگتا تھا کہ ان کے دل میں رائی برابر بھی نفرت یا جہر نہیں ہے لیکن یہ بات ناپبلی حجم تھی میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو کانو کانو بھی پتا نہیں چلنے چاہیے لیکن میں کیسے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھتا میں نے اپنی ایک بھروسے مند دوست کو یہ سب کچھ بتا دیا وہ بھی سن کر حیران رہ گیا اس نے کہا کہ ایک لڑکی کو میں جانتا ہوں میں نے کہا بتاؤ مجھے یہ لڑکی کیسی ہے تو کہنے لگا کہ لڑکی تو تجھے بہت اچھی ہے پر ہی لکھی ہے گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی ہے اس کا باپ اس کا بھائی بڑے سخت ہے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے اس کی دو تین بہنیں اور بھی ہیں یہ ساعت سب سے بری ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ دیکھنے میں کیسی ہے لیکن سنا ہے بہت اچھی لڑکی ہے اگر تو مجھے صرف اتنا بتاتا کہ تیری سادھی اس لڑکی سے ہو رہی ہے تو میں تجھے آنکھیں بند کر کے کہہ سکتا تھا کہ سچ میں بہت اچھی لڑکی ملی ہے لیکن یہ بات تو مجھے بھی حجم نہیں ہو رہی کہ لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ اس حد تک جا پہنچی اور تیری ماں کو کیا ہے کہ وہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے دیکھ تجھے سب کچھ تیری ماں ہی بتا سکتی ہے میں نے کہا مجھے یہ نہیں جاننا کہ کیا ہوا کیسے ہوا مجھے تو یہ جاننا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا کیونکہ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے میری ماں اس کا ساتھ دے رہی ہے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کون کرے گا تو اچھی طرح جانتا ہے جو لڑکی سادھی کے رات ہی بچہ جنو دینے بیٹھ جائے پھر وہ اچھی لڑکی تو نہیں ہوتی یہ تو سب کو ہی بتا ہے اس کے ساتھ تو بہت برا ہوگا اس کو بچانے والی میری ماں ہے اور میری ماں صرف اس کو ہی نہیں بچا رہی اس کی سنتان کو بھی بچا رہی ہے اور اس کی سنتان کے باپ کو بھی کیونکہ جب میں پوچھتا تھا کہ مجھے بتا دو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے تو وہ چھپ ہو جاتی تھی کیوں میرے سر پہ کسی اور کا پاپ ڈال رہی ہے میرا کیا خصو ہے میرے دوست کو بھی بہت عجیب لگ رہا تھا اس نے کہا میں تیری ماں کو جانتا ہوں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے آنٹی جی ایسی لگتی تو رہی تھی اس کو تو اسے لڑکی کو پہلے ہی دن گھر سے نکال دینا چاہیے تھا تیری سادھی اس سے نہیں کروانی چاہیے تھے لیکن اب بات کچھ اس طرح کی ہے کہ اگر تو اس سے پوچھے گا تو وہ بار بار جھوٹ بولے گی اور تجھے بات کا پتہ نہیں چلے گا تو ایک کام کر تو اس لڑکی کو بھرو سے ملے اسے کسی طرح اسپطال لے جا اور وہاں جا کر اس بچی کا دینے ٹیسٹ کرا لے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے میں نے کہا کہ لیکن دینے ٹیسٹ صرف لڑکی کا کرنے سے کیا ہوگا دوسرے آدمی کا بھی تو ٹیسٹ کروانا ہوگا نا اس نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ہے آس پاس کے سارے لوگوں کو کسی طرح بہانے سے لے جا کچھ تو کر تجھے کچھ کرنا پڑے گا یہ کام تو بہت زیادہ مسکل تھا دو مہنے تک اس کے یہاں سنتان ہونے والی نہیں تھی دو مہنے سے ٹیکن دو مہنے پہلے ہی اس نے بچہ جنم دیا ساید اسے لئے سب کچھ اس طرح سے ہوا تھا لیکن وہ سات مہنے کی گروتی تو تھی نا میری ماں کو تو اس بارے میں پتا ہونا چاہیے تھا میری ماں نے خود بھی تو بچے پیدا کیے تھے اس کا مطلب کی میری ماں اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی میری پتنی ایسے روتی رہتی تھی جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا جلم ہوا ہے جبکہ جلم میرے ساتھ ہوا تھا میں نے اپنی ماں سے کہا مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا میری ماں نے کہا تو سب کچھ سنبھالنے کی کوسس کر تو اپنی پتنی کے ساتھ رہ وہ تیری پتنی ہے اس کے ساتھ تھوڑا سمیں بیتا اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو اپنی جندگی کا پہلا دن ایک دوسرے کے ساتھ گجارو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا میری ماں کہتی تھی کہ اگر ہم نے بچے کو نہیں اپنایا تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی پتہ نہیں کونسی اپتی اور قیامت کے بات کر رہی تھی میرے لیے تو پہلے ہی مجھ پہ میری قیامت آ چکی تھی میری ماں نے مجھے پھر سے اپنی باتوں میں لگا لیا اور کہا کہ اپنے کمرے میں سویا کر پر جب سے میں اس کے کمرے میں سو رہا تھا میں نے ایک عجیب بات دیکھی تھی کہ وہ رات کو نیند میں بولتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کسی سے ڈر رہی ہے عجیب سے باتیں کرتی تھی کہتی تھی نہیں نہیں دور رہو مجھ سے نہیں نہیں دور رہو اس طرح کی باتیں کرتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کو جگہ دوں ساہت وہ بھی بڑا سپنا دیکھ رہی تھی لیکن پھر میں بھی نہیں جاگتا تھا تھوڑے دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی تھی تو میں سونے کا ناٹک کرتا تھا اور وہ پھر ایک ایک گھنٹے تک روتی رہتی تھی ایسی بھی کیا بات تھی مجھے لگا کہ مجھے اس سے پوچھنا چاہیے لیکن جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سب کچھ میری ماں پہ ڈال دیا اور کہا کہ آپ اپنی ماں سے پوچھ لے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی دونوں عورت نے پکر کر میری جندگی کو نرک بنا دیا تھا اب میں کیا کرتا کس طرف جاتا کس سے بات کرتا پھر وہی بات اپنے دوست کے بعد پر ہی سوچنے کا ارادہ کر لیا اور ایک دن اپنے پتنی کو باتوں میں لگا کر اسپتال لے گیا میں نے کہا کہ بچے کو پولیوں کے کترے پہنانے والے آئے ہوئے ہیں چلو اس کو لے چلتے ہیں وہ میری بات مان گئے راستے میں سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ دیکھو اس کی افیسادی ہوئی ہے اور اس نے بچہ اٹھا کر رکھا ہے سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے سادھی سے پہلے ہی کسی عورت کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا تھا اور پھر اس سے سادھی کر لی تھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں اپنی غلطی کو سوکار تو کیا ہے اور میں بیچ میں مفت میں فس گیا تھا میں نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں تھی تو پھر سوکار کرنے کے بعد کہاں سے آ گئی خیر میں نے بچے کے بارے میں ڈاکٹر کو بتایا اور کہا کہ آپ اسے سیمپل لے لے اس نے ایسا ہی کیا اور پھر کسی طرح اپنے دوست کی بات پر عمل کرتے ہوئے کہ دھر ادھر سے سب کے سیمپل جمع کیے اپنا سیمپل بھی دیا اور اب مجھے ریپورٹ کا انتجار تھا میں نے اپنی پتنی کی بھی پوئی خوچ کر آئی تاکہ پتا چل سکے کہ یہ بچہ کس وقت ہوا اور وہ کہاں تھی یہ ساری باتیں وہ مجھے کچھ بھی تو بتا سکتی تھی لیکن اس نے اپنی جبان کیلو کا تالہ لگا رکھا تھا وہ کچھ نہیں بول رہی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ دو دن نہ گیں گے پر پھر پتا چل جائے گا کہ اس سارے مسئلے کے بیچ میں میں اپنے بھائی کو سمیہ دینا تو بھول ہی گیا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی تھا میں نے سوچا کہ سائد اسے کچھ پتا ہوگا لیکن جب اسے پوچھا تو اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں نے کہا کہ جب میں یہاں پہ نہیں تھا تو ماں کہاں جاتی تھی اس نے کہا کہ ہر روز ہی کہیں چلی جاتی تھی سائد بھابی کے گھر جاتی تھی لیکن مجھے بتاتی نہیں تھی میں پوچھتا تھا کہ کیوں تو کہتی تھی کہ نہیں میں جہاں بھی جاؤں تو نے میرے ساتھ نہیں جانا میں بھی ان سمیہ یہی سوچتا تھا کہ آخر ماں جاتی کہاں تھی لیکن اس نے مجھے کبھی بتایا نہیں اور پھر ایک دن کہہ دیا کہ رہے بھائی کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے میرا معصوم بھائی بیچارہ مجھے کس طرح سے یہ باتیں بتا رہا تھا پتہ چل رہا تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں پتا میں تو اسے گھر کا مرد بنا کر گیا تھا لیکن اس کے مرد بننے والی عمر ہی کہاں تھی ابھی تو وہ دسویں کخشہ میں تھا جتنی معصومیت سے وہ سب کچھ بتا رہا تھا مجھے اپنی ماں پر ہی غصہ آ رہا تھا کیونکہ اسی نے کوئی خجڑی پکائی تھی اور میرے بھائی کو بھی بیچ میں سے نکال دیا تھا اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا ڈاکٹر نے دو دن بعد مجھے بلا لیا ریپورٹ میرے ہاتھ میں تھی لیکن میں جذباتی ہو گیا کیونکہ جب گھر آیا تو میری ماں ایک دور پار کے رشتہ دار سے جھوٹ بول رہی تھی کہہ رہی تھی کہ ہاں ہاں یہ تو میرے بڑے بیٹے کی بی بی ہے اور یہ اس کی بیٹی ہے اس کے سمکھ میں نے کچھ نہیں کہا لیکن ان کے بعد میں نے کہنا سرو کر دیا کہ نہ تو یہ میری پتنی ہے اور نہ ہی یہ میری بیٹی ہے میں دونوں کو ہی سوکار نہیں کرتا اور آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا میرے ہاتھ میں ریپورٹ تھی میری ماں نے پلوی کی طرف ایسے دیکھا جیسے ان کا پلان ناکام ہو گیا ہو وہ دونوں پریسان ہو گئی اس سے پہلے کہ میں ریپورٹ کھول کر دیکھتا ماں نے میرے ہاں سے وہ ریپورٹ لے لی اور اسے جلتے ہوئے چھولے میں فیک دیا میں حیران رہ گیا میری ماں نے کہا کہ میں تجھے سب سچ سچ بتا دیتی ہوں اس طرح گھر میں ہی تو سب پہ سک نہ کر یہ بہت بری بات ہے میں نے کہا اچھا میرے جندگی برباد ہو رہی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ میں کسی سے کوئی بات بھی نہ کروں پتہ لگانے کی کوسس بھی نہ کروں تب میری ماں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گیا وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنے اس نے مجھے پوری کہانی سنائی اس کے بعد جب میں باہر نکلا تو سب سے پہلے میں نے اسے چھوٹی سی بچی کو اپنے گود میں اٹھایا جس کا نم روحی رکھ دیا گیا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو تھے ساتھ ہی ساتھ میں نے پلوی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مجھے ماف کر دو وہ بھی رونے لگی اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ماف کر دیا اور وہ میرے ساتھ اس دن کے بعد سے بہت خوش رہتی ہے میں روحی کو اتنا پریم کرتا ہوں کہ بھول جاتا ہوں کہ وہ میری اپنی بیٹی نہیں ہے کیونکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بلکل بھی میری اپنی بیٹی نہیں ہے وہ میری ہی بیٹی ہے ہاں بات کچھ اس طرح ہے کہ میرا بھائی انیل جسے ہم سب لوگ ماسون سمجھتے تھے اس کی سنگت بری تھی اور وہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس کے دوستوں نے پلوی کو کہیں دیکھ لیا اور جب اس نے ان لوگوں کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو اس کے موں پہ دے مارا تو وہ نے ایک پلان بنا لیا اور سب نے مل کر پلوی کے ساتھ بہت برا کیا اتنا برا کیا کہ وہ اپنی جان دینا چاہتی تھی لیکن اسے بچا لیا گیا اور ایک ڈیر مہینے کے بعد اسے پتا چلا کہ وہ کوٹ سے وہ فریاد لے کر میری ماں کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ اب میں کیس کروں گے اور وہ لوگ جو آپ کے بیٹے کے دوست تھے سب تو امیر ہیں ساید بچ جائے لیکن آپ کے بیٹے کو سجاد جرور دلواؤں گی میری ماں نے جب یہ سب سنا تو انیل کو بہت مارا اور اس سے پوچھا تھا اس نے بھی قبول کیا کہ ایسی ہی بات ہے لیکن انیل کی بھی تو ابھی پرہائی چل رہی تھی اور پلوی اس کے ساتھ سادھی نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے اندر تو بلکل بھی عقل نہیں تھی ہاں برا کام کرنے کی سمجھ تھی اس کو لیکن وہ ایک لڑکی کو سہارا نہیں دے سکتا تھا اسی لئے میری ماں نے سارے جمعیداری لیتے ہوئے یہ کہا کہ میں تجھے گھر پریبار دلاؤں گی تیری سادھی کرواؤں گی تجھے عجت ملے گی تیرا بچہ نجائز نہیں کہلائے گا سادھی کے رات کو میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ اپنی بیوی کے کمرے میں جانے سے پہلے میرے کمرے میں آ جانا ساید وہ مجھے اسی دن یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن پلوی کے طبیعت اچھانک ہی خراب ہو گئی تھی اور سب کچھ اسے طرح سے نہیں ہو پایا جس طرح سے سوچا گیا تھا کیونکہ ریپورٹ میں میرا بھائی ہی اس بچے کا باپ تھا ایک عورت کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے پلوی کو بھی پتا تھا اسی دن کے بعد سے میں نے ایک سخت نیرنے لیا میں نے اپنے بھائی کو دوسرے سہر بھیج دیا جہاں پہ وہ ہم سب سے دور رہ کر صرف پرہائی کرے اور اسے اپنے لیے وہاں پہ پیسے بھی کمانے پرے اسے جرہ جندگی کا پتا چلتا تو سائد اس کی اکلت ٹھکانے آ جاتی لیکن اس کے بعد ہم نے اس گھر میں کبھی بھی ان سب باتوں کا جکر نہیں گیا آج روحی دو سال کی ہو گئی ہے اور پلوی پھر سے ماں بننے والی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پھر سے ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور پھر روحی کو بھی ایک پیاری سی بہن مل جائے گی انیل کے ساتھ کیا کرنا ہے ابھی میں نے سوچا نہیں ہے پر میں اسے اس گھر میں کبھی بھی آنے نہیں دوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس گھر میں میری بیبی کے ساتھ رہے ابھی تو اسے بورڈنگ ایسکول میں بھیجا ہے اس کے بعد اسے کہیں اور بھیج دوں گا لیکن وہ کبھی بھی میری آنکھوں کے سامنے میری پتنی کے سامنے نہیں رہے گا آپ لوگ بتائیں کہ اگر میں اپنے بھائی کی بھی ایسا فیصلہ کر رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کے بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں جبارہ بتائیں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر اور آل پہ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ترونت ملے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رات ہے رات ہے